بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں امران خان ہوں وزیراعظم پاکستان نے پاکستان کی پہلی قومی سلامتی کا جو ویجن ہے اس کا اجرا کر دیا ہے یعنی یہ اس کا ایک بہت بڑا اس کا ڈاکومنٹ ہے قومی سلامتی پالیسی پاکستان نے پہلی مرتبہ بنا کر اور اس کو اب ڈاکومنٹ کر دیا اب یہ جو پالیسی بنی ہے یہ دوہزار بائیس سے لے کر دوہزار چھبیس تک پاکستان کو چلانے کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے ہماری ترجیحات کیا ہوں گی میک میں کس طرح مل کر کام کریں گے حکومت نے کس ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کر جانا ہے ایکچلی ہوتا یہ تھا کہ اس سے پہلے پاکستان ڈائریکشنلس تھا یعنی آگے تو ہم بڑھنا چاہتے تھے سب لوگ کوشش کرتے تھے میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے دوہزار تیرہ میں الیکشن ٹرین ہم چلا رہے تھے تو پورے پاکستان کا ہم نے ٹور کیا تھا الیکشن سے پہلے تو اس میں آخری پروگرام میں میں نے ایک بات کی تھی جو میرا پورے پاکستان میں پھردنے کے بعد جو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ پاکستان میں ہر کوئی پاکستان کو بہتر کرنا چاہتا ہے سب مل کے زور لگا رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے کوئی اس طرف زور لگا رہا ہے کوئی اس طرف زور لگا رہا ہے کوئی اس طرف زور لگا رہا ہے اور وہ گاڑی آگے بڑھتی نہیں ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن بنائیجے اور سارے مل کر اس ڈائریکشن میں زور لگائیں تو پھر پاکستان کی گاڑی چل پڑے گی یہ میں نے کنکلوڈ کیا تھا مجھے آج بھی یاد ہے لگ بگ کچھ آٹھ سال ہو گئے ہیں آٹھ ساڑھے آٹھ سال ہو گئے ہیں تو اب یہ ایک ڈائریکشن بنائی گئی ہے نیشنل سکیورٹی پولیسی کلم نے اس پر بات کی تھی کچھ انڈین اخبارات میں کچھ پاکستانی اخبارات نے کچھ اس کے بارے میں لکھا تھا اور یہ کلیم کیا تھا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تجارت کرنے جا رہا ہے پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا خواہاں ہیں کشمیر کے مسئلے کے مکمل ریزولف کے بغیر لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ بھارت پہلے آگے بڑھ کے مصبت مذاکرات کا آغاز کرے تو یہ ایک کل چیز ریپورٹ ہوئی تھی اس کے اوپر میں نے بی لاغ کیا تھا لیکن میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب تک کہ چیزیں سامنے نہیں آتی جب تک کہ پالیسی آناؤنس نہیں ہوتی تب تک ہم حتمی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے اب یہ جو پالیسی آناؤنس ہوئی ہے اس میں اچھی بات یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان بھی تھے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوہ بھی اس میں تھے اور بوئید یوسف جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ بھی اس کے اندر تھے آلہ سیول اور فوجی حکمران تھے اس کے اندر بہت سارے اور حکام لوگ موجود تھے اس کے اندر اٹھائیس دسمبر کو وفاقی قبینا نے اس کی منظوری دی تھی یعنی یہ کیابنٹ سے منظور شدہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو پہلی مرتبہ ہی ہے اس پالیسی میں ہے کیا یہ بہت امپارٹنٹ ہے اچھا یہ دوزر بائیس سے چھبیس تک چلے گی اور اس کا ایک بڑا حصہ خفیہ رکھا گیا ہے انہیں اس کے دو حصے ہیں 50% ایسا ہے جس کو پبلک کر دیا گیا ہے جو عوام سے متعلق ہے اوپن چیزیں ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کلاسیفائیڈ یا خفیہ رکھا گیا ہے وہ اس لیے کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں واقعی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اناؤنس نہیں کر سکتے اس میں کچھ چیزیں آپ کی اس خطے میں معاملات کے حوالے سے ہوں گی کچھ مغربی ممالک اور چینہ کے بیچ میں تعلقات میں توازن کے حوالے سے ہو سکتی ہیں کچھ انڈیا کے ساتھ تعلقات کس نوائیت کے اور کس طریقے سے آگے بڑھیں گے اس بھارے میں ہو سکتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پبلک کو بتانے پہ رییکشن بھی آ سکتا ہے فوری طور پہ اور ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی ماضی میں ساری کی ساری خفیہ تھی لیکن اس مرتبہ یہ دو پورشنز میں ہیں ایک اوپن ہے اور ایک حصہ اس کو عوامی سطح پر کھولا گیا ہے دوسرا اس کو خفیہ رکھا گیا ہے اچھا اس میں جو خفیہ رکھا گیا حصہ ہے اس میں ملک کے داخلی اور خارجی سیکیورٹی سے متعلق اہم ریاستی معاملات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اور وہ اگر مجھے پتا بھی چلیں گے کبھی کوئی سورسے سے تو تب بھی میں اس کو اناؤنس نہیں کروں گا جب تک کہ ہمیں خود نہیں کہا جائے گا یا یہ ملک یہ نہیں سمجھے گا یا ریاست ایسا نہیں سمجھے گی یہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے اچھا اس میں پولیسی میں معاشی عسکری اور انسانی سیکیورٹی کے تین بنیادی نقاط ہیں جن کے اوپر یہ بنائی گئی ہے جبکہ ایکانومی سیکیورٹی کو جو ایکانومی کی سیکیورٹی ہے جو معاشی سیکیورٹی ہے اس کو قومی سلامتی پولیسی میں مرکزی حیثیت دے دی گئی ہے کہ اگر ملکی معیشت بہتر ہے تو آپ کی سلامتی بہتر ہے اگر معیشت بہتر نہیں ہے تو آپ کی سلامتی بہتر نہیں ہے عمران خان صاحب نے آر اس کے پر ایک بات بھی کی ہو میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جل کے پالیسی کے عوامی حصے کی دستاویز کے مطابق اس میں قومی سلامتی کے فریمورک پر بات کی گئی ہے جس میں قومی سلامتی کی ضرورت اور اس کے نظریہ کو واضح کیا بتایا گیا قومی سلامتی کیا ہے اس کا نظریہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے اس کے نکات میں قومی مفامت کے قیام ملک کے معاشی مستقبل کے تحفظ دفاع اور سرحدی سالمیت داخلی سیکیورٹی اور بدل دیوی دنیا میں ملک کی خارجی پولیسی اور شہریوں کا تحفظ ان چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے اس دستاویز کے مطابق پاکستانی معاشرے میں معاشی تفریق اور غریب اور امیر کے درمیان جو بڑھتا ہوا فرق ہے اس سے معاشی عدم استقام کے باعث خطرات درپیش ہیں ملک کو درپیش معسمیاتی تبدیلیاں اس کو بھی پولیسی کے اندر شامل کیا گیا ہے پانی کی قلت جیسے پانی کے سورسز کم ہو رہے ہیں زیر زمین پانی کا لیول نیچے جا رہا ہے اور ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ تیزی سے پکل رہے ہیں موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے اوپر بھی شامل کیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کی پولیسی میں کبھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دی گئی اور اس کے بعد موجودہ صورتحال حکومتی لاعامل اور مستقبل کے ممکنہ حل کے متعلق سے فارشات مرتب کی گئی ہیں یعنی کس طریقے سے پاکستان نے اپنی معیشت کو آگے لے کر چلنا ہے کس طریقے سے پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے مقابلہ کرنا ہے کس طریقے سے پانی کی قلت جیسے مسائل جو ہیں ان کو دیکھنا ہے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کو کس طرح دیکھنا ہے اور ان کے اوپر مستقبل میں ایسا کون سا لاعامل ہے جس کے مطابق چلنا ہے اب یہ پولیسی بن گئی ہے محکمہ داخلہ محکمہ خارجہ سیکیورٹی کے ادارے آپ کا محکمہ فوڈ اور دیگر جو آپ پاشی کا محکمہ ہے وارٹر این پاور کا محکمہ ہے یہ سب آپ مل کر کوارڈینیشن کے ساتھ کام کریں گے وزارت خزانہ اور باقی سب لوگ تو جب یہ مل کر کام کریں گے تو ڈائریکشن ان کے بعد موجود ہے کہ ایکچولی یہ گول ہے جس کو اچیف کرنا ہے لہٰذا جب ڈائریکشن ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے آسان ہے ایفٹ کرنا قومی سلامتی پالیسی میں معاشی سلامتی جیو سٹیٹیجک اور جیو پولٹیکل پہلوں کا آہتہ کیا گیا ہے یعنی جہاں پاکستان موجود ہے پاکستان کے جغرافیا کی بہت اہمیت ہے پاکستان ایک اہم ترین جگہ کے اندر ملک موجود ہے یعنی انڈیا نے اگر سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کرنا ہے تو اس کا سب سے بہتر تو پاکستان سے بہتر رستہ ہوئی نہیں سکتا اور اگر ایران نے اور سینٹرل ایشیا نے انڈیا سے ٹریڈ کرنا ہے تو بھی بہتر نہیں ہو سکتا چائنہ کو اگر دنیا کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے تو پاکستان ایک بہترین ملک ہے تو پھر جیو پولٹیکل اور جیو سٹیٹیجیکل جو پاکستان کے پہلو ہیں ان کو بھی اس پالیسی کے اندر شامل کیا گیا ہے جس میں پاکستان کی سلامتی کا استعقام اور دنیا میں مقام حاصل کرنا نمائی خصوصیات اس پالیسی کی ہیں ایک اور چیز بڑی امپارٹنٹ اس کے اندر شامل کی گئی وہ ہے ہائیبرڈ وار فیر یہ قومی سلامتی کا حصہ ہے یعنی اب دنیا کے اندر فیف جنریشن وار چل رہی ہے کسی ملک کو خراب کرنا ہو تو صرف آپ اس کو گندہ کریں آپ بلا بجاہ یہ نعرے لگائیں کہ یہاں سوشل میڈیا کے اوپر آپ کہیں کہ ازادی اظہار رائے نہیں ہے آپ یہ کہیں یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے آپ بہت سارا پروپگنڈا اس ملک کے خلاف کر سکتے ہیں جیسا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف بہت زیادہ کرتا رہا ہے اس کو ہائیبرڈ وار فیر کہتے ہیں جس طرح پی ٹی ایم کے لوگ انڈیا کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں جیسا کہ افغانستان انڈیا اور پی ٹی ایم کے لوگ ملکر پاکستان کے خلاف پروپگنڈا کرتے رہے ہیں جیسا کہ سریواستب گروپ نے انڈین کراریکلز جو ایک بہت بڑا ان کا معاملہ ایکسپوز ہوا تھا وہ پاکستان کے خلاف سادش کرتے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی اس کا حصہ ہیں نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا کہ ان کو ٹیکل کیسے کرنا ہے ہم لوگوں کا رول اور بڑھ جائے گا ہم لوگ کہہ رہا ہوں تو پھر میں بھی اور آپ بھی کیونکہ آپ سارے مجھے سوشل میڈیا پر زیادہ تر دیکھ رہے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی اور اپنا اپنا رول سب کو پلے کرنا پڑے گا عالمی پابندیہ ختم ہونے کے بعد ایران کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات کس طرح آگے بڑھائے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے گوڈ گورننس کے معاملات سیاسی استحقام وفاق کی مضبوطی بھی قومی سلامتی پالیسی کا حصہ ہے وفاق کی مضبوطی کے لیے بہتر قانون سازی اور صوبوں اور وفاق کے درمیان ایک اچھی ہمانگی یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور سیاسی استحقام اس کے لیے بہت ضروری ہے قومی سلامتی پالیسی پر سالانہ بنیادوں پر نظر سانی بھی کی جائے گی یعنی ہر سال اس کے اوپر اجلاس ہوں گے میٹنگز ہوں گی ڈسکشن ہوں گی قومی سلامتی پالیسی پر سیاسی جماعتوں کو احتمال میں لیا جائے گا اور نئی حکومت کو پالیسی پر رد و بدل کا اختیار حاصل ہوگا یعنی اگر کل پی ایم ایل این یا پی پس پارٹی کی یا فضل الرمان صاحب کی حکومت آتی ہے جماعت اسلامی کی کسی کی بھی تو وہ آگے اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں اور ان کے پاس یہ اختیار ہے یعنی یہ پولٹیکل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس پالیسی کو کیسے بناتے اور کیسے چلاتے ہیں حالات کے مطابق چیزیں تبدیل بھی ہوتی ہیں اس پالیسی کے آخر میں انفرادی سیکیورٹی کو اہمیت دی گئی ہے انسانوں کی عام آدمی کی سیکیورٹی جس میں آبادی نوجوان نسل خوراک محولیات کا تحفظ اور صحت کا تحفظ شامل ہے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس دستاویز کو مکمل سیول ملٹری اتفاق رائے کے بعد حتمی شکل دی گئی ہے یعنی فوج اور حکومت دونوں ایک پیج پر ہیں اور مل کر انہوں نے یہ پاکستان میں کارنامہ کیا ہے پہلی پولیسی ہے گوڈ لک پاکستان پاکستان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے چیزیں تو اس کے اندر بہت اچھی ہیں جتنی میں نے پڑی ہیں میرے خیال میں پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ایک پولیسی کے تحت اپنے تمام اداروں کو اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر آگے چلنا چاہیے اب بھارت کے مطالق اس پولیسی میں کیا آئی ایک بڑا سوال ہے پولیسی میں بھارت سے مطالق پاکستانی محاکف میں کوئی واضح تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے پاکستانی قومی اسلامتی پولیسی کا جو ویجن ہے اس میں جو صفحات سامنے آئے ہیں باسٹھ صفحات اس میں بھارت کے حوالے سے یا انڈیا کے حوالے سے جو لفظ ہے وہ بارہ مرتبہ استعمال کیا گیا ہے صرف ایک مرتبہ پوزیٹیو وے میں استعمال کیا گیا ہے گیارہ مرتبہ بھارت کے ساتھ منفی تاثرات اور منفی رائے جو ہے وہ جڑی ہے اس پولیسی میں میں آپ کے سامنے چیزہ 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 رکھ دیتا ہوں اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ مغربی سرد سے مواصلاتی رابطہ پاکستان کے لئے انتہائی اہم ہے یعنی جو افغانستان یہ مغربی سرد کا مطلب ہے افغانستان کی سرد مشرق میں بھارت ہے تو افغانستان کے ذاتے جو سرد ہے وہاں پہ مواصلاتی جو زمینی رستے ہیں وہ پاکستان کے لئے بہت اہم ہیں تاکہ خطے اور افغانستان میں امن قائم کیا جا سکے اور یہ بھی اہم ہے کیونکہ بھارت کے جارہانہ ازائم نے اس مقصد کو یہ غمال بنا رکھا تھا ابھی بھی بنا ہوا بھارت نے اس خطے کے اندر وہ حالات پیدا کیے کہ یہ مشرقی سرد ایک بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی تھی سرحدی تنازعات کے حل کے لئے خصوصی توجہ درکار ہے خاص کر لائن آف کنٹرول اور ان مستقل سردی علاقوں پر جہاں بھارت کی جانب سے فائر بندی کی خلاف ورزی بار بار کی جاری اور عوام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور خطے کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے تیسری مرتبہ بھارت کا ذکر آیا کہ بھارت کے ایٹمی ازائم اور اس پر مبہم بیانات یہ خطرناک ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری جو بھارت کر رہا ہے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ یہ آیا کہ مشرق کی جانب دو طرفہ تعلقات میں غرابی مسئلہ کشمیر میں حل میں تاخیر اور بھارت کی خود کو برتر ثابت کرنے کی سوچ کا شاخصانہ ہے یہ جو ہمارا بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہیں یا مشرقی سرط پہ اس میں ایک تو بھارت اپنے آپ کو برتر ثابت کرتا ہے دوسرا مسئلہ کشمیر کے اوپر بھارت جو ہے وہ اس کے حل میں خرابی پیدا کرتا ہے تو یہ ایک بھارت کے بارے میں ایک اور اور پانچمہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے تنادے کا منصفانہ اور پرامن تصفیہ پاکستان کے لیے اہم سلامتی امور میں سے ایک ہے بھارت کی جانب سے اگر اگست دوزار انیس میں لیے گئے یک طرف اقدامات کو مقبوضہ کشمیر کی عوام نے مسترد کر دیا ہے اچھا یہ اس کے اندر جملہ شامل ہے کہ پاکستان کے لیے جمہو کشمیر کا تنادہ بہت اہم ہے اور قومی سلامتی کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور اگست دوزار انیس میں لیے گئے یک طرف اقدامات کو مقبوضہ جمہو اور کشمیر کی عوام اس کا ایک بڑا حصہ پالیسی کا خفیہ رکھا گیا ہے تو بہت ممکن ہے کہ بھارت کے ساتھ بیکڈور چینل جو پاکستان کے روابط ہیں اور امریکہ کے اس خطے سے نکل جانے کے بعد اور جو خطے کی صورتیال بدل رہی ہے اور چینہ کے بہت تیزی سے سپر پاور کی طرف ایک سٹیٹس جو ہے سپر پاور کا اس کی طرف بڑھنے کی صورت میں بھارت کو بہت سارے فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جو بھارت میں مقبول نہیں ہوں گے اور پاکستان بھی شاید کچھ ایسے فیصلے لے گا جو پاکستان میں مقبول نہیں ہوں گے لیکن اگر ان فیصلوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو ان کا حق ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ملے تو میرے خیال میں گھاٹے کا سودا یہ نہیں ہوگا بغیر جنگ کے اگر کسی نتیجے میں جو دو ملک پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس دنیا کی اس خطے کی بہت بڑی کامیابی ہو سکتی ہے چھڑا جو بھارت کا ہم نے نام لیا اس میں وہ یہ ہے کہ بھارت کشمیری حریت کی تحریک کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹا پروپاگنڈا کرتا رہتا ہے ساتھوہ پاکستان قومی اور بیندقوامی سطح پر امن کی پولیسی کے تحت بھارت سے تعلقات میں بہتری چاہتا ہے یہ ایک نکتہ ہے جہاں پاکستان کچھ پوزیٹیو ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں بیندقوامی سطح پر بھی اور ہر لحاظ سے آٹھوہ یہ ہے کہ ہندوتوہ ترز کی سیاست میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بہت قابل تشویش ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی پر برائے راست اثر انداز ہو رہا ہے جو بھارت میں ہندوتوہ کی ایک سوچ بڑھ رہی ہے نومہ یہ ہے کہ بھارتی قیادت کی جانے سے پاکستان کی طرف جارہیت کو سیاسی اضائم کیلئے استعمال اب بھارتی کرتے یہ ہیں کہ پاکستان کے خلاف جارہیت پاکستان کے خلاف غصہ پاکستان کے خلاف لڑائی کی باتیں اور اس سے پولیٹیکل فائدہ حاصل کرتے ہیں بھارت میں وہ ایک جنگی جنون کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو اور بڑی جوشیلی تقریریں کر کے اور پاکستان کے ساتھ فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا ڈوینچر کر کے تو وہاں ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ جو ان کی حرکت ہے اس کی وجہ سے فوجی مہم جوئی اور مزائلوں کے ذریعے جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور یہ بھارت کی وجہ سے ہے یہ پاکستان نے اپنی قومی سلامتی پولیسی میں بتا دیا ہے دسویں جو بھارت کا ذکر ہوا وہ یہ ہوا کہ بھارت کی جانے سے تمام تصفیہ طلب مسائل پر یک طرفہ فیصلہ لاغو کرنے کی روشتے خطے میں امن اور سلامتی کو دیر پا خطرات درپیش ہیں یہ بھارت خود ہی فیصلہ کرتا ہے اور خود ہی بلیمنٹ کرتا ہے ایسے تنازیات کے اوپر جو دو ملکوں کے بیچ میں یعنی کوئی تیسرا فریق تو بھارت قبول ہی نہیں کرتا پاکستان اور بھارت کے بیچ میں ایک متنازع علاقہ ہے کشمیر کشمیر ایک متنازع خطہ ہے بھارت کا حصہ نہیں ہے بھارت اس کو یک طرفہ طور پر ایک خود سے عزیون کر کے حل کرتا ہے اپنے طاقت کے گھومنڈ میں وہاں سے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں اس پورے خطے کی سلامتی کو گیاروی مرتبہ جو بھارت کا نام ہے وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے متعلق غالط خبریں پھیلانے میں مسلسل ملوث ہے پاکستان تمام مسائل کا حل مذاکرات سے نکالنے پر یقین رکھتا ہے تاہم بھارت کے حالی اقدامات اس جانب بڑھنے میں ایک نمائیہ رکاوٹ ہیں تو لگ بھارت گیارہ مرتبہ نیگٹیو بھارت کا تذکرہ ہوا اور ایک مرتبہ پوزیٹیو یہ ہوا کہ پاکستان یہ چاہتا ہے یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور مذاکرات کریں اور ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں سب پڑوسیوں کے ساتھ اچھے بنائیں اور بھارت بھی ان کے در شامل ہے اب وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس میں ایک آج تقریب سے ایک خطاب بھی کیا ہے اور انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ جب آپ کی معیشت کنٹرول میں نہیں ہوتی نا آپ کے اپنے یعنی جب آئی ای 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 ف کے پاس کھڑی نہیں ہو سکتی یہ ایک حقیقت ہے تو یہاں پہ پرائی منسٹر پاکستان ایکچلی وہ بات کر رہے ہیں ہم مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور کرز لینے کے لیے اس کی کڑی شرائط ماننی پڑتی ہیں اور جب شرائط مانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے جو لازمی نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز سے متعلق ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے اور سب سے بڑی سیکیورٹی یہ ہوتی ہے کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو یہی بات ہے جب عوام کے پر بوجھ اضافی بڑھتا ہے تو عوام میں اور ریاست میں گیپ پیدا ہوتا ہے اور وہ گیپ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اچھا نہیں ہوتا جہاں پہ پبلک اور ریاست ایک ساتھ کھڑی ہو وہاں کی نیشنل سیکیورٹی ایک کمزور فوج کے باوجود بڑی مضبوط ہوتی ہے یہ بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ چیزیں اب آپ کے سامنے آگئی ہیں نیشنل سیکیورٹی پالسی پاکستان نے پہلی مرتبہ منظور کی آرمی چیفنس میں ایک بڑی امپورٹن بات کیے انہوں نے غیر رسمی بات چیز کرتے ہیں صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ ملٹری سیکیورٹی قومی سلامتی کا صرف ایک پہلو ہے قومی سلامتی کے تمام پہلووں پر مشتمل جامعہ پالسی کی تشکیل زبردست قدم اٹھایا گیا ہے یہ دستاویز قومی سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہوگی اور اللہ کرے ایسا ہو اب تک اللہ اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ